اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو میں چینل امیر ہے آپ سب خیرست ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سنی تو آج میں آپ کے لئے کہ بہت ہی مزیدار ریسی اپی لے کرائیں جسے بنانا بہت ہی حسان ہے آپ لوگ امید باہر بھی کھاتے ہوں گے جب آپ باہر ناشتے کے لے کے جاتے ہوں گے یہ آلو کی بچی ہے باہر بھی کھاتے ہوں گے یہ بہت مزیدار بنتی اور بہت ہی ٹیسٹی تو آلو کی بجیاں بنانے لگی ہمیں جو چیزیں چاہیے یہاں میں میں نے میڈیم سائز کے تقریباً آٹھ سے نو آلو لے لکے تھے اور اسے اسے کیوبز میں کاٹ لیا تھا اس طرح سے اور تین میں نے میڈیم سائز کے ٹیماٹر لے لیے تھے اسے بھی کاٹ لیا تھا یہاں میں نے ایک کڑی پتہ لیا ہے آپ لوگ کو جتنا کڑی پتے کا ٹیسٹ بستند ہو ہاں میں نے ہندی کا پل کیا تھا ٹھیک ہے اس کو پانی میں میڈ گرہ پانی میں بھگو کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایک کپ ہے پورا ٹھیک ہے تو سپائسز میں میں نے یہاں پہ لیا ہے گرم مسالہ جس کا استعمال ہم اینڈ پہ کریں گے نمک ڈیڑھ چمچ میں نے لیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک چمچ بھر کے کلونجی کا لیا ہے جس میں بہت شفاہ بھی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اور یہ ٹیسٹ بھی بہت بڑھاتا ہے گجیا کا ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیڑھ چمچ میں نے لیا ہے ہلڈی پاوڈر اس کا استعمال کرنا ہے ہم نے 1 ٹیبل سپون یہاں پہ بھر کے میں نے زیرہ لے لیا تھا یہاں پہ میں نے لیا ہے سوکہ دھنیا 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون لارچ لال مرچ لی 1 ٹیبل سپون کٹی مرچ لی اور باقی یہ موٹی میں نے مرچ لال والی لے لیے پانچ دانے کھٹائی پورڈر لیں گے مہران کا جس سے بہت کھٹا ٹیسٹ جا جائے گا اور بہت ہی فلیور آئے گا ٹھیک ہے کھٹا اور یہاں پہ ادرک لسن کا پیس لیں گے 1 ٹیبل سپون آپ چاہیں تو اس میں صرف لسن کا استعمال ہوتا ہے آپ چاہیں تو لسن ڈال سکتے ہیں پر میں ادرک اور لسن کا پورا پیس جالوں گی 1 ٹیبل سپون بھار کے ٹھیک ہے یہ ہمیں سپائسی چاہیے تھے اور یہ ہمیں چیزیں چاہیے تھے بھجیاں بنانے کے لئے یہ اکثر لوگ جب سیٹری سنڈے ویکنڈ آتا ہے تو باہر ہلوہ پوری کھانے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ آلو کی بھجیاں ملکی ہیں سیم ویسے ہی لکھ بنے گا اور اس سے بھی زیادہ ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ چلے ہاں یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں 1 ٹیبل سپون آئل جو ہے میں نے لے لیا تھا 2 ٹیبل سپون پر 1 ٹیبل سپون ملٹ ہو گیا اور فائل بھی ہو گیا 2 منٹ کے لئے کہ میں نے فائل کی ہے اس میں میں زیرہ آئیٹ کر دیتی ہوں پلونجی آئیٹ کر دیتی ہوں فائل کر دیتی ہوں صرف 2-3 منٹ کے لئے آدھ اپ لسن کے ساتھ یہاں میں ٹیمارٹر اور کڑھی پتہ بھی آئیٹ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بنائی کر لیتی ہوں جب پر ٹیمارٹر تھوڑے سے سوٹ نہیں ہو جاتے ہیں جب پور ٹیمارٹر کے لیتے ہیں دیکھیں ٹیمارٹر کٹیں اچھی طرح سے بھون سکے ہیں اور ب swoف دی ہو گئی چکنا پیار ہے اس کا لوگ ہے ساتھ میں نے اس میں صرف اور صرف خلک دی دال کے بھون لیتی ہوں اور ساتھ ہی نے اس میں علو ایج کر دی ٹھیک ابھی ہم نے کوئی اور ایج دی دال لے صرف خلک دی دائی ہے اب اس میں 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 علو پر کر دیتی ہوں اس میں میں علو ڈال لیتا ہوں ٹھیک جب تک آلو کے اوپر مسائلہ نہیں لگ جاتا آلو کی اوری وہاں بہت اچھے سے بنائی آلو میں بھون لوں تو پھر آپ کو کھاتے ہیں اس کی رکھ اور یہاں میں نے جو املی کا پرز بھی ہویا تھا املی کے سال املی ڈال کے پانی میں تو اس میں میں مہران کا کھٹا ہی پاورڈ ڈال دوں گی جس سے بہت ہی مددار اور کھٹا کھٹا ٹیسٹ آلو میں آ جائے گا اور مکس کر دینا ہاپ کبل سپون میں نے کھٹا ہی پاورڈ ڈال رہا ہے تو یہ ایڈ کریں گے آلو میں آلو کے یہاں دیکھیں آلو کی کتنی اچھی طرح بنائی ہو چکی ہے مسائلہ بالکل آلووں پر لگ دیا ہے تو اب میں اس میں سوکا دھنیا ایڈ کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی لال مرش یہ بھی آلو کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی نمک دیتی ہوں درم مسائلہ کھٹا ہی ہاپ کھٹ کرو گی اور بس اس کی دو منٹ آل بنائی کر کے اچھے سے دیکھیں اب اس میں پانی لگا دیں گے تو یہاں میں دو گلاس پانی لگانے لگتی ہوں اور آلو کو پکنے رکھت ہوں گی تاکہ وہ سوکٹ ہو جائیں پھر ہم اس کو میش کریں گے اچھی طرح تو یہاں میں اس میں دو گلاس پانی لگا دی ہے آلو کو پکنے رکھ دوں گی آلو جب تھوڑا سا پانی اس میں رہ جائے گا تو اس میں املی اور کھٹائی پورڈر محران کا ایٹ کروں گی ابھی ہائی فلیم پہ ہم آلو کو رکھ دیتے ہیں بسم اللہ اللہ میں ہائی فلیم میں نے ہائی کر دیا تو ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد آلو میں پانی خشک ہو گیا یہ میں نے دوئی دی ہے جو ہائی ہمیں ملتے ہیں osium ملتے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے اس میں بیرم مسالہ جو ہاں بچایا تھا آدم وہ ایڈ کر دیا اور ہاں پنچ کے قریب اجوائیں ایڈ کر دی آپ نمک چیک کر سکتے ہیں کم زیادہ اگر کم ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہے آلو کی بجیہ تیار اس میں پیاز نہیں دلتے جس اس میں ترکہ لگتا ہے ایسے زیرے اور کلونجی کا اور ٹیمارٹر اور آپ چاہیں تو کڑی بطر ڈال لے اگر نہیں تو سکپ کر دیں ٹھیک ہے تو ہمیں اسے ریش آؤٹ کر لیتے ہیں تو ویورز یہ الحمدللہ گرم گرم آلو کی بجیہ ریڈی ہے اگر تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرے گا یہ بہت مزددار آلو کی بجیہ ریڈی ہوتی ہے آپ لوگ اس کو انجوائے کریں پراتھے کے ساتھ بلوالے پراتھے کے ساتھ یا پوری کے ساتھ یا بھٹوروں کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں تو اس سے بلوالے پراتھے کے ساتھ انجوائے کرنے لگی ہوں اب بھی پراتھا ریکی کروں گی آپ لوگ ضرور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ کامنٹس کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی کے ساتھ اللہ حافظ